غیرت اتنی کہ ایک خطیب نے عید آرے دن چاروں یاران دا نا نہیں لیا خطبچ امام ربانی دا کلم جڑا اپنے آپ تو بار ہو گئے فرمایا تُسی اس مولوین وجہ تاک کٹے آگے ہو نہیں مسیحی تھے چو جنہیں عید آرے دن حبو بکر و عمر و عثمان و علی دا نا نہیں لیا خطبچ فرمایا اگرچہ یہ خطبے کا جز نہیں ہے کہ اس کے بغیر خطبہ ہو جاتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ اہل سنت و جماعت کی یہ نشانی ہے چاروں یاروں کا نام لے یہی تو بات تھی مجدد الفسانی کی جب سب کچھ ایک کرنے لگا تو مجدد صاحب امیدان میں آگیا وہاں جانگیر بندے نہ پتر بڑھوئی انہوں نے کہا اندر کر دیں گا فرمایا مجدد جانے کیلئے تیار ہے انہوں نے کہا لے کہا لے کہا لے یار بیجے ہوتے سارے ڈاکو چور سنجران پتہ ہی کچھ نہیں سی وہاں نے کہا تھے بیجو اے ڈاکو مار دیں گے آپو ہی مار جائے گا ساڑھی جان ہی چھٹ جائے گی جب مجدد صاحب کا پہلا دن آیا آزان دیتی نا جب اللہ اکبر اللہ اکبر مجدد صاحب تھی زمان جو پھر اللہ اکبر نکڑے ہونا نا مجدد صاحب نے پھر درو دیوار بھی بولے جنت آج جایا آمی جب آزان دیتی ڈاکو چور کرنے لگے حضور اے کنوں نے سنا رہے ہو اے تھے تو اڑے مرید کوئی نہیں اے تھے تو اڑے پیچھے کسی نماز پڑھا نہ لگ کوئی نہیں ہے سی تو ڈکے ہیں تھا سارے فرما میں جانتا ہوں میں نے کس لی آزان دی سارے چور ڈکے ہیں بعد پیچھے کھڑے ہو گیا سر سارے جناب کمال تھے پھر پہنچے مجدد صاحب نے ایک ایک نگاہ پائی پردوں میں چھپا ہو تو چشم بھی نہ دیکھ لیتی سمجھ آئی بات شمہ کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے آلِ دل کے سینوں میں لوگ باتیں کرتے ہیں ان کے خلاف مجدد صاحب نے پیچھوں سارے ڈکے چور مرید ہو گئے پورا قلعہ کا والی یار ایک جناب خانکاہ بڑھ گئی حضانہ ہو رہی ہیں مجدد صاحب مراقمہ فرما رہا ہے نار پیچھے جناب اکی تھے نہ کی تھے یار توجہ جا دو گار سجد جان مولانا جنت ویکھ لمن حضور دے غلامانوں ہی دیر آپ نے طاقت دیتی نہ مجدد صاحب نے لکھیا بھائی ایک نیکی دی وجہ تو صاحب کاف اس مقام تے پہنچے کہ اپنے دین بچان دی خاطر انہاں اپنا وطن چھوڑیا ایک نیکی آپ نے لکھیا صاحب کاف ایک نیکی دی وجہ تو اس مقام تے جا پہنچے یہ ایک نیکی دی وجہ تو صاحب کاف اس مقام تے چلے جان تے جے حضور دے غلام جی کرن کئی نیکیاں تے حضور دے غلامی تو وڈی تے نیکی بھی کوئی نہیں جے صاحب کاف ایک نیکی دی وجہ تو صاحب کاف بن جان تے اللہ فرمایا یہ ہماری نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں یہ تو بڑی عجیب نشانیاں ہیں ہاں فرمایا تم گمان کرتے ہو کہ وہ جاگ رہے علاقے وہ سوئے ہوئے وَنُقَلِّبُ هُمْ ذَاتَ الْيَمِينَ یہ تو بندہ جلہ ہو جاندہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم خود ان کے پہلو بدلتے ہیں کبھی دائیں کبھی بائیں یہ جمع متقلم دا سیگہ ہے قَلَّبَ يُقَلِّبُ تَقْلِبُ ہاں فرمایا نُقَلِّبُ هُمْ ذَاتَ الْيَمِينَ وَقَلْبُ هُمْ بَاسِتُنْ ذِرَا عَيْهِ بِالْوَسِيط فرمایا اونا دا کتہ دو زانو ہو کے بیٹھے ہویا جب ان دا ایک نیکی کرے نا اس مقام تے چلا جاندہ جنہ حضور نار وفا کی تے گل نہ کر دے ہو صحابہ دے بارے جنہ حضور دی خاطر سب تے سب لڑائے صدیق اکبر نو ایک سب نہیں لڑیا غارج جنہ ایک نیکی مولانا کیتی ہے کتے جا پہنچن کیوں جی وَتَرَ الشَّمْسَ اِذَا تَلَا تَزَاورُ عَنْقَافِمْ ذَاتَ الْيَمِينَ وَإِذَا غَرَبَ تَقْرِدُمْ ذَاتَ الشِّمَال میرے حبیب تُسی ویکھے نہیں منظر جدو سورج تلو ہونا تھوڑا جا اینج دائیں طرف ہو جاندہ تاکہ میری دھوپو ننو نہ لگے غار ویچ جدو غروب ہون لگنا تھے بایاں پہلو اینج کر لیندہ تے یارہ جنا ایک نیکی کیتی ہوئے اونا دا اے مقامے تے جنا محمد عربی دی خاطر کئی سب لڑائے ہون تے سب لڑے ہون اے تے غارہ میں جات چھپے نا تے جنا غارہ میں چاہ حضور تا سر اپنا گو دے چاہ رکھ کے تے کئی سب لڑائے ہون تے لَمْ يَتَحْرَقْ مَخَافَتَ آئِنْتَ بِا رَسُولُ اللَّهِ ایک باری بھی اینج نہ کیتی ہوئے کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ آجائے لوگ باتیں کرتے ہیں انہیں کوئی پھونکے کائنات دا کوئی کتہ پھونکے انہیں ایک نیکی تھی وجہ تو چلے جان تو پھر امام ربانی مجدد الفسانی کی لکھیا فرمایا کہ حضور کے مجلس میں ایک جو لمح تھا نا وہ بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے آپ نے فرمایا وہ ویسے کرنی خیر و تابعین ہونے کے باوجود تابعین میں سے سب سے افضل جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی فرمایا وہ واشی بن عرب کے پہلے مقام کو چھو بھی نہیں سکے صرف ایک باری حضور دچیرہ انور ویکیا حضرت واشی بن عرب قبول ہو گیا حضور نے فرمایا معافی آئندہ میرے سامنے نہیں آنا پھر دو سال پیچھے بیٹھے رہے جب حضور تشریف لاتے تو پیچھے چھپ کر بیٹھ جاتے کہ حضور کے سامنے نہیں جانا میں نے جو کیا ہے لیکن مسجد درار گرانے کے لیے میرا ایمان ہے کہندہ وجدان بھائی یہ لوگ کے پیچھے بیٹھے انہیں جب حضور نے بھیجا کہ حضور نے شارع کی تو انہیں انہوں ہی لائے جاتے اے بھی مسجد درار گرانے جمج گائے سن انہوں ہی حضور نے فرمایا لائے جاؤ انہوں ہی تو آیا نہ درتے اور کیوں پا تھا نصیبہ اے انہ اک واری حضور دا چیرہ انور ویکیا ایک واری لیکھیا مجدد صاحب کی لیکھیا میں نے کہا نہیں کر دائے مجدد صاحب کی تھی بڑی تکلیف ہون دی لوگاں بھی نہ کرنا دی بڑی تکلیف ہون دی آپ نے فرمایا خیرت تابین ہونے کے باوجود آپ نے فرمایا کہ واشی بن حرب جنہوں نے صرف ایک بار رسول اللہ کی زیارت کی وہ ایسے کرنی خیرت تابین ہونے کے باوجود واشی بن حرب کے پہلے مقام کو چھو بھی مسئے انہوں نے دس یہ گڑے مقام گڑے گڑے وہ واشی بن حرب جو ہے ان کے پہلے مقام کو چھو بھی نہیں سکے یہ صحابی ہے اور یہ واشی بن حرب ہے جنہوں نے صرف ایک بار دیکھا تو صدیق اکبر نے حضور نے ایک دن پوچھے فرماو صدیق کو دن والا دن تو انہوں یاد ہے انہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا امیر حمزہ کو بھی شہید کیا سارے معاملات لیکن صدیق کون ہے ایک دن حضور پوچھے صدیق تو انہوں نے اس دن والا دن یاد ہے عرض کی تھی حضور یاد ہے اے بھی یاد ہے کہ ساجد رب نے پوچھے ساری دنیا نو جمع کر کے روح نو برمیتوارا رب نہیں حضور نے پوچھے صدیق کو دن یاد ہے عرض کی تھی حضور دن وی یاد ہے اور ایک علوی یاد ہے ساری روح خاموشن سب سے پہلے آپ کی روح مبارک نے فرماتا جی آن تو ہمارا رب ہے جوڑے اتھو لے کہتے تک آمن الناس بر مولا امان اکبال کہنا آمن الناس بر مولا امان آن کلیم اول سینہ امان آمن اس میں تفضیل ہے نا جو آمن الناس بر مولا امان آن کلیم اول سینہ امان فرما اے ہی تھے ساڑھے تور پا آر دے پہلے کلیم اس دے گل ہی کوئی نہیں پاکستان کسے دے خلاف کوئی گل کسے ادارے دے خلاف کوئی گل ہو جائے کسے حکمران وزیر دے خلاف گل ہو جائے جی آپ کو پتہ نہیں ہے یہ بڑے حساس مسائل ہیں کہ میں کہا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ صدیق اکبر حضرت عمر تو عثمان علی اے کتنے حساسا جینا دے بارے گل ہو گئی پھر گل تو رسول اللہ دے بارے ہو گئی گل تو مک جانی پھر کائنات پھر گل تو مک جانی پھر گل ہو گئی